پلے آدم یا آدم سپریج پایاب چھونا پتھر کا ایک سلسلہ ہے جو بھارت کی ریاستہ ملاڑو کے جنوبی مشرقی ساحل پر واقعی جزیرے نو پامبان جسے جزیرے رامشورم بھی کہا جاتا ہے سر سری لنکا کے شمال مغربی ساحل پر جزیرے مینار تک جاتا ہے اور زیادی ثبوت اس پل کو بھارت اور سری لنکا کے درمیان میں ایک سابق زمینی رابطہ تجویز کرتے ہیں پل اٹھرہ میل یعنی تیس کلومیٹر دویل ہے اور خلیج مینار کو جنوب مغرب میں آبنائے پالک شمال مشرق سے جدا کرتا ہے یہ سلسلہ جہاز رانی کے خابل نہیں کیونکہ کہیں بھی پانی کی گہرائی تین چار فٹ سے زیادہ نہیں سن اٹھرہ سو تیرسی سنی سوی میں یہاں بحری آمد و رفت کے لیے راستہ صاف کرنے کی کوشش کی گئی مگر کامیاب نہ ہو سکی اسرائیلی اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم نبی کو جب سری لنکا اتارا گیا تو وہ اسی راستے سے گزرے تھے جبکہ ہندومت میں اس کو رام چندر کا بنایا ہوا پل کہتے ہیں ہندومت کا خیدہ ہے کہ رام اپنی اخوا شتا بیوی کو بازیاب کرانے جب لنکا جا رہے تھے تب اپنی فوج کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ پل بنایا آدم سپیک یعنی آدم کی چھوٹی آدم کی چھوٹی انگریزی میں آدم سپیک کہتے ہیں یہ جنوب وسطی لنکا میں واقعی کولومبو سے چالیس مل جنوب مشرقی جی طرف موجود ایک پہاڑی ہے جس کی بلندی سات ہزار چھے سو تیس فیٹ ہے اس کی چھوٹی پر ایک ہموار سطح ستاویس اشائیہ چوبیس فیٹ ہے جس پر پانچ فٹ چار انچ لمبا اور چھ انچ چوڑا انسانی پاؤں کا نشان ہے ہندو اسے شیواجی اور مسلمان اور مسیحی اور یہودی اسے حضرت آدم کے پاؤں کا نقش خیال کرتے ہیں موسیقی